اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نائم اور آج کی کار فور سیل کی اپسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ٹیوٹا کرولا جی اے لائی دوہزار پندرہ کا موڈل اس بار لے کے آئے ہیں آپ کو اس گھاڑ کی مکمل ڈیٹیل اونر کی ڈبان اور اونر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو این تک دیکھیں کرنٹ لوکیشن گاڑی کی لہور ہے نمبر اس گاڑی کو سندھ کا لگا ہو ہے دوہزار پندرہ میں اس گاڑی کو سندھ کے نمبر پہ ریجسٹر کروایا گیا ہے کیونکہ پہلے اس گاڑی کے اندھر سندھ کراچی میں رہتے تھے اب وہ لہور میں شفٹ ہو گئے ہیں فیول کنڈمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے تھرو آؤٹ یہ گاڑی پٹرول پہ چلائی گی ہے سی این جی اس میں کبھی بھی انسٹال نہیں کروائے گی فیول ایوریج آنر کا مطابق آپ کو تیرہ سے پندرہ کی ویڈن سٹی ویڈ ای سی یہ گاڑی آرام سے دے گی اور اٹھارہ سے انیس تک کی ایوریج آنر کے مطابق یہ گاڑی آپ کو آؤٹ اف سٹی اگر آپ موٹر وی پہ یا ہائی وی پہ ڈرائیول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی دے گی اور آنر کو بھی یہ گاڑی اتنا ایوریج ویڈ ای سی دے رہی تھی ابھی تک گاڑی تہتر ہزار یعنی کہ سیمٹی تھری تھاؤزن کلومیٹر کے قریب بلکل جنون چلی ہے اس گاڑی کا میٹر گرنٹیڈ ہے ریورس نہیں کروایا گیا فیول ٹینک اس گاڑی میں پنتالیس لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہوتا ہے فائیو سپیڈ مینول ٹوانسپشن کے ساتھ گاڑی ہے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی مناسب اونر کی ڈیمانڈ ہے اونر کا کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ورس ایپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین چھوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو اپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا ان بوکس پہ ورس ایپ پہ تو میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا ورس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں دیا ہوئے اوریجنل ڈوکمنٹس ہیں ڈوکمنٹس میں اونر کا مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرانٹی اونر کا مطابق اس گاڑی کے ڈوکمنٹس کی اوریجنل نمبر پلیئرز گاڑی کو لگی ہوئی ہے ڈوکن ٹیکس اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا سارا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے سب سے پہلے گاڑی کے انجن کی بات کر لی جائے تو انجن اس گاڑی میں 100 فیصد ہو کے اوریجنل کمپنی فیٹڈ 1300 cc 4 سلندر 16 مال سیکوینشل ملٹی پورٹ فیول انجیکشن انجن گاڑی میں مجود ہے جو کہ 84 ہورس پاور ایٹ چھ ہزار ارپی ایم پردیوز کرتا ہے اور 121 نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار چار سو ارپی ایم اس گاڑی کا ٹوک ہے نیٹن کلین گاڑی کا انجن نوم جسٹ لائک برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کپوں کی سیلیں پوری ہیں کوئی سیل اوبرال بھی گاڑی میں آپ کو ڈیمیج نہیں ملتی سسپینشن وائز بھی گاڑی آپ کو 100 فیصد ہو کے اور سمودھ ہی دیکھنے کو ملتی ہے فرسٹ اونر کار ہے فیملی یوز میں گاڑی دائی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کی بوڈی وائز کنڈیشن کی بات کیجئے تو نیٹن کلین سکریچلس کنڈیشن میں جسے کہ آپ پرسٹین کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی آوٹسٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہے اس گاڑی کا بونٹ لیف سائیڈ پہ فرنٹ والا فینڈر اور اس کے علاوہ فرنٹ دور جو ہے لیف سائیڈ پہ وہ شاورڈ ہیں ان پہ سکریچیز آئے تھے اس لیے شاورنگ کروائے گی ہے نیو لوک دینے کے لیے یعنی کہ اس گاڑی کا بونٹ اور اس کے علاوہ لیف سائیڈ پہ فرنٹ والا دور اور فینڈر شاورڈ ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو کوئی اس گاڑی پہ آپ کو ڈینٹ نہیں ملتا کوئی زنکہ نشان نہیں ملتا کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ڈیمیج نہیں ملتی مکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد اوکے کنڈیشن میں جسٹ بائے اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے یونیک پیس ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ گاڑی پچانویں فیصد جینون کنڈیشن میں آؤٹسٹ سے مجود ہے گاڑی کے ٹائروں کی بات کیجئے تو ٹائر اس گاڑی میں اسی فیصد اوکے کنڈیشن میں مجود ہیں گوڈ کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر مجود ہیں اور گاڑی کے ٹائروں میں آپ کو پندرہ انچ کے ریمز مل جاتے ہیں یعنی ویل سائز یا ریم سائز اس گاڑی کا پندرہ انچ ہے ریزنیبل گراؤن کلیرنس بھی آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے کافی ریزنیبل اس گاڑی کی گراؤن کلیرنس ہے کسی بھی چھوٹے موٹے سپیڈ بریکر پر کھڑے پر آپ کی گاڑی نہیں لگتی اگر آپ چار پرسن بھی گاڑی میں بیٹھے ہوں کافی اپٹیمل اس گاڑی کی گراؤن کلیرنس ہے اور ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی جی آل آئی آلٹس بغیرہ کو لوگ اس لیے زیادہ پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ گاڑییں گراؤن کلیرنس وائز کافی اچھی ہوتی ہیں اپٹیمل ہوتی ہیں دوسرا یہ سپیشیس گاڑییں ہوتی ہیں اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ فیول ایفیشنٹ اکنومیکل گاڑیاں ہوتی ہیں جس طرح کا بڑا ان کا انجن ہوتا ہے تیرہ سو سیسی سولہ سو سیسی یا اٹھارہ سو سیسی جو ان میں انجن آتے ہیں اس لحاظ سے یہ گاڑیاں فیول ایفیشنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے انسٹ کی بات کی جائے انٹیریر سے آپ آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن اور فیچر بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیماند بتانے گی نیٹ این کلین سکریچلس کنڈیشن میں جسے کہ آپ پریسٹین کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی آپ کو انسٹ سے بھی نظر آ رہی ہے سو فیسد جنمن کنڈیشن میں سٹوک کنڈیشن میں گاڑی انسٹ سے مجود ہے سکریچلس ڈیش برڈ آپ کے سامنے ہے سپیشیس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم دیکھ لیں کافی ریزنیبل ہے نیٹ این کلین سیٹ کور آپ کو فیبریکیٹیڈ سیٹ کور کمپنی فیڈیڈی ملتے ہیں اور ٹوٹلی مینٹینڈ بائی ٹیوٹا کمپنی گاڑی ہے باہر کے کاریگر کا اس کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگا شو روم کنڈیشن میں یونیک کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے فیچرز کی بات کی جائے تو اسیس گاڑی کا اچھل کنڈیشن میں ہے اور ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ گنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ بات کیجئے ABS بریکس آپ کو مل جاتی ہیں یعنی کہ انٹی لوکنگ بریکنگ سیسٹم جو کہ کافی اچھی بریکس مانی جاتی ہیں وہ بریکس اس گاڑی میں مجود ہیں اس سپیسفک گاڑی میں آپ کو LCD انسٹال نہیں ملتی اس میں آڈیو یونٹ آپ کو کمپنی فیٹیڈی ملتا ہے جس میں آپ کو USB کنیکٹیوٹی Bluetooth کنیکٹیوٹی اور چارجنگ پورٹ کے فیچرز مل جاتے ہیں adjustable power staining آپ کو مل جاتا ہے power locks مل جاتے ہیں central locking system کی option مل جاتی ہے power windows اور power side mirror بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں power side mirror اس گاڑی کے electronically adjustable ہے folding یا retractable mirror اس گاڑی میں نہیں آتے اب آپ کو اس گاڑ کی demand بتاتے ہیں لیکن demand بتانے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اونر سے کسی بھی گاڑی کی deal کرنے جائے کریں تو کسی ایکسپرٹ کو کاریگر بندے کو ڈینٹر پینٹر کو لازمی اپنے ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ آپ نے گاڑی کو پیسے لگا کے خریدنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی تسلیق کر کے گاڑی لینی ہے ہم اپنی سوچ کے مطابق آپ کے لیے اچھی سے اچھی اور مناسب سے مناسب قیمت گاڑیاں لے کے آتے ہیں اور جو information owner ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہی information ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں owner کے recording a1 condition میں گاڑی مجود ہے اور گاڑی کی condition آپ کو screen پر show بھی ہو رہی ہے a1 condition میں inshort میں کہو تو گاڑی مجود ہے اب آپ کو اس گاڑی کی demand بتاتے ہیں تو 32,50,000 owner کی urgent sale پر demand ہے 32,50,000 owner کی demand ہے موقع پر negotiate price ہو جائے گی اور negotiate price ہو کے آپ کو پورے 32,000 کے ہاتھ پاس یہ گاڑی مل سکتی ہے یا اس سے بھی تھوڑا بہت کام اس گاڑی کی قیمت ہو سکتی ہے یہ آپ کی dealing پر depend کرتا ہے جیسی آپ owner سے deal کریں گے ویسی قیمت پر آپ کو گاڑی مل جائے گی اس کے علاوہ owner سے contact کرنے کا طریقہ ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ورڈسائپ گروپ کا لنک description box میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے join کرنا ہے اور وہاں سے میرا contact number لے کے یعنی کہ admin کا contact number لے کے مجھے personal inbox کرنا ہے اس گاڑی کا screenshot یا یہ ویڈیو ہی مجھے شیئر کر لیجئے گا یا جو episode number آپ کو title کے شروع میں شوہ ہو رہا ہے وہ مجھے شیئر کریے گا تو میں آپ کو owner کا contact number دے دوں گا fully maintained by Toyota company گاڑی ہے oil change filter change recently اس گاڑی کی complete maintenance Toyota company سے owner نے کروائی ہے dealership سے باہر کے کاریگر کا اس کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگا تو امید کرتا ہوں آپ کو گاڑی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے گاڑی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لاغ میں کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ کے لیے ہم اس چینل پہ لو بجٹ کی گاڑی ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق time to time لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے پرسنل ان بکس کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کی گاڑی کی ڈیٹیل ہے اور پکچرز آپ نے ڈی لائٹ میں لے کے شیئر کرنی ہے تو آپ کی گاڑی پہ بھی ہم ایڈ بنا کے لگا دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی فیس بک پیج پہ بھی اور اس کے علاوہ ورس ایپ گروپس میں بھی آپ کی ایڈ کو لگا دیا جائے گا